بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ویجیٹیبل سینڈویچ کی ریسیپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجیٹیبل سینڈویچ کی پرپریشن کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پین میں تقریباً دو چمچ آئی کریں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اس کے بعد اس میں ویجیٹیبلز آئڈ کریں گے اور ویجیٹیبلز میں یہاں سب سے پہلے میں نے لیا شملا مرچ اور اسے باریک باریک لمبائی کے روح کٹ کر لیا شملا مرچ سب سے پہلے اس لئے آئڈ کی ہے کہ یہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی کیونکہ ہم نے یہاں پہ ویجیٹیبل کو تھوڑا تھوڑا سوفٹ کر لینا ہے زیادہ دیر تک انہیں پکانا نہیں ہے تقریباً دو منٹ تک شملا مرچ کو آئل میں اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا کیبیج اور کیبیج کو بھی میں نے باریک 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 کٹ کر لیا ہے اسے بھی بس تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے آئل میں اس طرح سے ویجیٹیبلز فرائی کرنے سے ویجیٹیبلز تھوڑی کرنچی ہو جاتی ہے اور ان پر شائن بھی آ جاتی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس طرح ہمارے شملا مرچ اور کیبیج شائنی لک دے رہی ہیں بس اسی طرح باقی کی ویجیٹیبلز بھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں یہاں پہ میں نے لیا ایک کپ گریٹر کیرٹ اس کو بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ان تینہ ویجیٹیبلز کو ایڈ کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ انہیں پکنے دینا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں تینہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ تقریباً سوفٹ ہو گئی ہیں انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ایک کپ پیز اور انہیں پہلے ہی بوائل کر لیا تھا انہیں بوائل کر لینا بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر بوائل نہیں کریں گے تو یہ ہارٹ رہ جاتے ہیں آئل میں اس طرح سے سوفٹ نہیں ہوتے اس لئے پیز کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا پیز ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اسے تقریباً دو منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں میں نے تقریباً دو چمچ سبز مرچ باریک کٹی ہوئی ایڈ کی ہے آپ اکورڈنگو ٹیسٹ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے دو چمچ اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ میں اس میں لال مرچ بلکل بھی ایڈ کرنے والی نہیں ہوں کیونکہ یہ سینڈویس پیشل بچوں کے لیے بن رہے ہیں تو اس میں سپائسیز تھوڑے کم ہی رکھوں گی میں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا گرین لیسن اور اس سے بھی باریک باریک سے کٹ کر لیا لیسن ایڈ میں اس لئے ایڈ کیا تاکہ اس کا کلر برقرار رہے اس کے بعد میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا آپ اکورڈنگو ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور بس ایک منٹر تک اس ہلکی آنچ پر پکائیں گے زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے کیونکہ تمام ویجٹیبلز جو ہیں وہ ہماری اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں اور ہمیں بس انہیں اتنا ہی پکان ہیں تمام ویجٹیبل کو اس طرح پرپیر کرنے کے بعد ہم انہیں ایک ساڈ پر رکھ دیں گے اور دوسری طرح باقی کی چیزیں بنائیں گے جو کہ ہم سینڈویچ میں ایڈ کرنے والے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لی بوائل پٹیٹوز اور انہیں میں نے اچھے سے میش کر لیا اچھے سے میش کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا کالی مرچ کالی مرچ آپ اکارڈنگ جو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ایک چمچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جو آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہتے تو نہ ڈالیں اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ایک چمچ تقریبا میں نے ایڈ کیا ایک ایک چمچ سوئے سوس اور چلی سوس کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ایسے چائنیز سنڈویچ اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور میونیز تقریبا دو سے تین چمچ ایڈ کیا میونیز آپ چاہیں تو بعد میں بھی برڈ کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ہی ایڈ کر دیا میونیز ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایڈ کیا ٹوماتو کیچپ تقریبا تین سے چار چمچ ایڈ کیا ہے تمام چیزیں میں مسالے میں اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کہ بہت ہی ایزی اس میں آپ کو سینڈویچ بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ بعد میں بھی انہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں جائیں گی ویجٹیبلز جو ہم نے آلیڈی پرپیر کر کے رکھ دی تھی ویجٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد انہیں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ہمارا جو مکسچر ہے یا سینڈویچ کی فیلنگ ہے وہ بالکل بن کے پرفیکٹلی تیار ہو جائے بہت ہی ایزی اور جھٹ پٹ سے یہ فیلنگ تیار ہو جاتی ہے انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ جو فیلنگ ہے ساری اس کے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ ہے فیلنگ کی فائنل لک کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کھاتے ویجٹیبلز وغیرہ کو سائٹ پر نکالتے رہتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ویجٹیبلز ایڈ کریں گی تو بچے بالکل بھی انہیں سائٹ پر نہیں کریں گے بلکہ ایزی لی اور خوشی سے کھا لیں گے تو بس مکسچر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک ٹری میں بریڈز جو ہیں انہیں پھیلا دیا ایک ایک کر کے رکھ دیا جتنے بھی سینڈویچ بنانے ہو آپ کو آپ اس حساب سے بریڈ لے سکتے ہیں بریڈ رکھنے کے بعد ان پہ میں برش کی مدد سے آئل لگا رہی ہوں آئل لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بریڈ بہت کرنچی بن کے تیار ہوتی ہے اندر سے سوفٹ اور باہر سے بہت کرنچی بنتی ہے آئل لگانے کے بعد بس اس طرح سے آپ نے جو اوریڈی پرپیرٹ مکسچر تھا اسے اٹھا کے اس طرح اچھے سے چمچ کی حلپ سے بریڈ پہ پھیلا دینا ہے کہیں سے بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے بہت اچھے سے پھیلانا ہے تاکہ ایکولی ہر جگہ پورا آ جائے بس اسی طرح میں نے تمام بریڈ پہ مکسچر جو تھا وہ اچھے سے لگا دی ہے تو یہاں پہ ہماری بریڈ جو مکسچر لگنے کے بعد بلکل ریڈی ہو گئی ہے اچھی طرح مکسچر اپلائے کرنے کے بعد یہاں پہ میں مائنیز کے ایک ایک لائن جو ہے وہ لگا رہی ہوں زیادہ مائنیز نہیں لگا رہی کیونکہ ہم نے اندر ڈال دیا تھا کہ میرے گھر میں مائنیز پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں اگر آپ درمیان میں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اینڈ میں اس طرح بھی مائنیز لگا سکتے ہیں سینڈویچ میں اور میں نے اس طرح سے مائنیز کی ایک لائن لگائے کہ جب ہمارا سینڈویچ میکر سے سینڈویچ بن گیا نکلے گا تو دونوں پیسز کو جب ہم کٹ کریں گے تو دونوں ساڈ پہ ایکولی مائنیز ملے گا اور اسی طرح اوپر میں نے انہیں کور کرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ بریش کی مدد سے اوپر والی بریڈ کو بھی آئلنگ کر رہی ہوں کیونکہ جب یہ سینڈویچ میکر میں جائے گی تو اس کے اوپر بہت ہی مزے کا کرنچ آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں یہ اینکس کا سینڈویچ میکر یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے آن کر دیں گے اور اس کے اندر آئلنگ کریں گے اچھے سے بریش کی مدد سے جب یہ گرین لائٹ اس طرح جلنے لگ جائے گی تو یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا جو میکر ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا سینڈویچ بنانے کے لیے تو اب ہم اس میں جو اپنے بریڈ آلرڈی بنا کے رکھی ہوئی ہیں سینڈویچ وہ اس کے اندر رکھ دیں گے تاکہ ہمارے سینڈویچ اچھے سے بن جائیں تو بس اسی طرح اٹھا کے میں نے جو دونوں سینڈویچ تھے وہ اس کے اندر رکھ دی ہیں دونوں سینڈویچ رکھنے کے بعد مشین کا جو لوگ ہے وہ بند کر دیں گے اور اس طرح سے ایک لائٹ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی پھر سے ریڈ والی سینڈویچ میکر میں سینڈویچ بنتے ہوئے تقریباً ڈیٹ سے دو منٹ لگ جاتے ہیں تو ہم تقریباً ڈیٹ سے دو منٹ کے لیے اس کا ویٹ کریں گے اور جب یہ گرین لائٹ دوبارہ سے جلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس چیز کا انڈیکیشن ہے کہ آپ کے جو سینڈویچ تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم جو اس کا کنیکشن ہے وہ بند کر دیں گے اور مشین کا جو لوگ ہے اسے کھول کے اسے اوپن کر لیں گے تو بس اسی طرح میں نے سارے سینڈویچ سینڈویچ میکر میں رکھ کے باری باری سب سینڈویچ جو تھے وہ بنا لیے تھے اور یہاں پر میرے تمام سینڈویچ جو بہت اچھے اور مزدار بنے تھے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر تمام سینڈویچ بن کے بلکل تیار ہو گئے تھے اور دیکھیں کتنے پیارے سینڈویچ بنے اور کتنا اچھا کلر آرہا ہے ان کا یہ بلکل اندر سے سوفٹ ہیں اوپر سے کرنچی ہیں جب آپ انہیں توڑتے ہیں تو اس طرح کی لوگ اندر سے نکلتی ہے اور یہ ہماری مایونیز دیکھیں دونوں سیکشنز میں برابر کا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اور بچے بہت شوق سے کھائیں گے انہیں جب اس طرح سے مایونیز ملے گا انہیں بہت ہی مزیدار سے ویجٹیبل سینڈویچ جن وہ بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں آپ انہیں کیچپ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ سرف کریں تو میں نے یہاں پہ کیچپ کے ساتھ سرف کیے تھے آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے چینل پر پوجود ہیں تو سپورٹ کا شکریہ اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے اگر آپ اپنی پسند کی کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم وہی ریسپی بنائے جائے گی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ